بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب والاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اگرام نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لگتار دو مہینے تک روزانہ چار سو مرتبہ یہ دعا پڑے تو خدا مند عالم اسے بہت زیادہ علم اتا کرے گا یا بہت زیادہ مال انعائد فرمائے گا وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض اب اس دعا میں آپ نے مانگا کیا ہے سب سے پہلے تو اس دعا میں آپ نے خدا کی حمد بیان کی ہے دوسری بات آپ نے گناہوں سے معافی مانگی ہے اور خدا ان باتوں پہ اتنا راضی ہوا کہ نبی آزم فرماتے ہیں جو شخص لگاتار دو مہینے تک روزانہ چار سو مرتبہ یہ دعا پڑے تو خدا مند عالم اسے بہت زیادہ علم اتا فرمائے گا یا بہت زیادہ مال انعائد فرمائے گا اور روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام ستر ستر مرتبہ استغفر اللہ و اتوب و الہی پڑے اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم مغفر لی و تب علیہ کہے تو اگر وہ اس مہینے میں مر جائے تو پروردگار اس مہ کی برکت سے اس پر راضی ہوگا اور آتش جہنم اسے نہ چھوے گی یعنی آتش جہنم سے وہ بچ جائے گا مومنین کرام اب بڑھتے ہیں ماہ رجب المرجب کی گیارویں شب کے آمال مقصوصہ کی طرف گیارویں شب یعنی دسویں اور گیارویں شب کی درمیانی رات کو بارہ رکت نماز بیان کی گئی ہے دو تو رکت کر کے پڑھیں گے یعنی چھے نمازیں طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد بارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھیں گے آیت القرصی بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے اور علی العظیم تک پڑھ لینا کافی ہے نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو خدا مند عالم اس قدر ثواب عطا کرے گا کہ جیسے کسی نے تورات و انجیل و زبور اور قرآن مجید کو پیغمبروں کے ساتھ تلاوت کیا ہو اب روزے کا بیان بھی سن لیں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب المرجب میں گیارہ روزے رکھے گا تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے افضل کوئی بھی نہ ہوگا اس روزے دار سے افضل کوئی نہ ہوگا مگر جس نے اس کی طرح یا اس سے زیادہ روزے رکھ لیے ہوں یہ مقام ہے گیارویں شب کو نماز بڑھنے کا اور گیارہ روزے رکھنے کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ نصیب کیا اس میں سانس لینا نصیب کیا ہم اس میں خدا کی عبادت کریں اور پروردگار کو راضی کریں کیونکہ جب خدا راضی ہو جائے گا ہماری دنیاوی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی ہماری اخروی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اگر ہمیں رزق کی پرشانی ہے تو پروردگار رزق کی حلال وسیع دے گا اگر کوئی پرشانی ہے بیمار ہے گھر نہیں ہے مکان نہیں جو بھی نہیں ہے ظاہر ہے دینے والا تو وہ خدا ہے تو پروردگار انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو دور کرے گا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا